موسیقی پاکستان فلم انڈسٹری میں ایسی گلوکارہ بھی گزری ہیں جن کا ریڈیو پر گایا ہوا نغمہ اس قدر مقبول ہوا کہ وہ انہیں فلمی دنیا میں لے آیا اور پھر انہوں نے مقبولیت کی شیڑیاں چڑھتے ہوئے فلمی گلوکاری میں خوب نام بنایا میری مراد ساٹھ اور ستھر کی دہائی میں اپنی آواز کا جادو جگانے والی سریلی کوئل روبینہ بدر سے ہے جنہیں بدقشمتی سے گمنامی کی نظر کر دیا گیا آج عالم یہ ہے کہ انہیں کوئی نہیں جانتا روبینہ بدر کے کیریئر کی مکمل پروفائل ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں روبینہ بدر 1956 کو پیدا ہوئی قدرت نے انہیں پیدائشی طور پر سریلی آواز سے نوازا تھا جس کا ادراک انہیں اس وقت ہوا جب وہ اپنے گھر اور دوستوں کے سامنے گنگنایا کرتی تھی زمانہ طالب علمی میں روبینہ بدر کو سکول میں پرفارم کرنے کا موقع ملا جہاں پہلی بار انہوں نے اپنے سر اور سنگیت کو سننے والوں کی نظر کیا اس پرفارمنس سے روبینہ بدر کو بڑی تعداد میں دادو تحسین ملی جس نے ان کے اندر یہ اعتماد پیدا کیا کہ وہ بطور گلوکارہ اپنے آپ کو منوائے چنانچہ انہوں نے گلوکارہ بننے کے لیے باقاعدہ مشکیں کرنا شروع کر دیں 1964 میں ہدایتکار رزا میر کے سلور جبلی فلم بیٹی میں روبینہ بدر کو بی بی روبینہ کے نام سے بطور گلوکارہ متعرف کروایا گیا اس فلم میں نیلو، اعجاز، رخصانہ، اسد جعفری، گٹو، تالش اور ناصرہ شامل تھیں بی بی روبینہ کی خوش قسمتی کہ انہیں پہلی فلم میں ہی ملکہ ترنم میڈم نور جہان، نسیم بیگم، آئرن پروین، احمد رشتی اور مسعود رانہ کے ساتھ مائک شیر کرنے کا موقع ملا تھا فلم میں بی بی روبینہ کا گایا ہوا مقبول گیت، ذرا بچ کے بھئیہ رہنا یہاں یہ دنیا سب کو ستائے تھا جو چائلڈ ایکٹر گٹو پر فلم آیا گیا اس گیت کو سن کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ روبینہ بدر کو اللہ پاک نے کس قدر سریلی آواز دے کر پیدا کیا تھا زیادہ بچ کے، زیادہ بچ کے، زیادہ بچ کے، زیادہ بچ کے، بھائیہ رہنا یہاں یہ دنیا سب کو ستائے، اللہ میاں بتائے فلم کے گیت ریکارڈ کروانے والی روبینہ بدر اپنی گلوکاری سے پہچان بنانے میں کامیاب رہی تاہم یہ ایک عرصے تک کسی بھی فلمی پروجیکٹ کا حصہ نہیں بن سکیں اس دوران انہوں نے گلوکاری سیکھنے کا عمل جاریوں ساری رکھا انیس سو انہتر میں روبینہ بدر کو ریڈیو پاکستان ڈھاکا سینٹر پر اپنے سر کے جلوے بکھیرنے کا موقع ملا جہاں انہوں نے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا اور لازوال گیت تم سنگ نینہ گن گنایا یہ گیت جیسے ہی ریڈیو پاکستان کی امارت سے نکل کر سننے والوں کی سماعت سے ٹکر آیا تو انہیں اپنا دیوانہ بنانے میں کامیاب رہا اس گیت کی موسیقی، شائری اور روبینہ کی شیری آواز نے اس گیت کو چار چاند لگا دیئے تھے اس گیت سے جہاں ایک طرف روبینہ بدر کو بے پناہ مقبولیت ملی وہیں فلم انڈسٹری کے جانب سے بھی انہیں شاندار ویلکم کیا گیا فلم بیٹی کے بعد انہوں نے پورے چھ سال تک انتظار کیا اور پھر انیس سو ستر میں انہیں ہدایتکار اقبال رزوی کے فلم پرائی بیٹی میں اپنی آواز کا جادو جگانے کا موقع ملا فلم پرائی بیٹی کی لیڈ کاسٹ میں روزینہ، کمال، تارک عزیز اور تمنہ شامل تھیں فلم میں روبینہ بدر نے نگھت سیما کے ہمراہ تیرے وعدوں پر مجھے اعتبار ہے گیت ریکارڈ کروایا جس کی موسیقی نظیر سابر نے ترتیب دی تھی جبکہ شائری موج لکھنوی کی تھی یہ فلم کمزور کاسٹ اور کہانی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی اور بری طرح فلوپ ہو گئی فلم کے فلوپ ہونے سے روبینہ بدر کے کریئر پر اس قدر گہرا اثر پڑا کہ وہ اگلے چار سالوں تک کسی فلمی گیت سے منسلک نہ ہوئی یہ وہ وقت تھا جب روبینہ بدر اپنے کیریئر کو لے کر بے حد فکر مند ہوئی کہ انہیں ابھی فلم انڈسٹری میں آغاز ملا تھا اور انہیں کام ملنا بند ہو گیا تھا روبینہ بدر کی آواز گلوکارا رونہ لیلہ سے کافی ملتی تھی جس کی وجہ سے وہ رونہ لیلہ کی موجودگی میں اپنا نام اور جگہ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی تاہم سقوط ڈھاکہ کے بعد جب رونہ لیلہ نے پاکستان کو چھوڑ کر بنگلہ دیش جانے کا فیصلہ کیا تب جا کر روبینہ بدر کو ان کی جگہ فلم انڈسٹری میں لیا گیا انیس سو چوہتر کا سال بلوگ بسٹر فلم خطرناک سے یاد کیا جاتا ہے جس کے ڈائریکٹر رحمت علی تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے فلم میں نازلی اور انیتہ جیسی رکعہ ساؤں کے فہش ڈانس شامل کی جسے اس دور کے آڈینس نے بہت پسند کیا اس فلم میں مصطفیٰ قریشی نے ویلن کا کردار ادا کیا جو ان کے کیریئر کے لیے بریک تھرو ثابت ہوا فلم کے لیے روبینہ بدر کا گایا ہوا گیت آنکھو جی میں توڑے نال پیار کرنیا اداکارہ نیلو پر فلم آیا گیا جس کی موسیقی صفتر حسین جبکہ شاعری خاجہ پرویز نے ترتیب دی تھی انیس سو چوہتر میں شباب کرانوی کی سپر ہٹ فلم آئینہ اور سورت ریلیز ہوئی جس کی لیڈ کاسٹ میں محمد علی شبنہ مسلم پرویز علاؤدین اور نجمہ محبوب شامل تھیں اس فلم میں روبینہ بدر کو احمد رشتی جیسے بڑے گلوکار کے ساتھ مائک شیئر کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے ملی گیت پاک وطن کی دھرتی پیاری ہم کو اپنی جان سے پیاری ریکارڈ کروایا جسے محمد علی اور شبنم پر فلم آیا گیا اس گیت کے موسیقار ایم اشرف تھے جبکہ شاعر تسلیم فاضلی تھے یہ سال روبینہ بدر کے کریئر کا مصروف ترین سال تھا جس میں انہوں نے دس فلموں کے لیے گیت ریکارڈ کرواے وہ اس دور کی مصروف ترین گلوکاراؤں میں شامل کی جاتی ہیں جن کی آواز ہر نئی فلم میں ضرور سننے کو ملتی تھی انیس سو پچھتر میں وحید مراد اور نیلو کی جوڑی پر مشتمل فلم عزت ریلیز ہوئی جو کہ انیس سو انسٹھ کے فلم فیصلہ کاری میک تھی اس فلم میں سنگیتہ، قوی خان، آغا تالش، لہری اور مینہ چوہدری نے اداکاری کے جلوے بکھے رہے اس فلم میں روبینہ بدر اور احمد رشتی کی سریلی جوڑی نے وحید مراد اور نیلو بیگم کے لیے خوبصورت گیت ساتھی نہ چھوڑوں دامن تیرا ریکارڈ کروایا جسے وحید مراد اور نیلو نے اپنے رقص سے قابل دید بنا دیا اس گیت میں وحید مراد چہرے کے بےمثال تاثرات سے پورے گانے پر چھائے رہے انیس سو پجہتر میں ہی اداکار اسد بخاری نے ہدایتکاری میں تباہ آزمائی کرتے ہوئے فلم اج دی گل ریلیز کی جس میں آسیہ، دیبا، مسرد شاہین، اقبال حسن، منور زریف، اسد بخاری اور زرق شامل تھے یہ فلم وسیع کاسٹ ہونے کے باوجود ہٹ ہونے میں کامیاب نہ ہو سکی البتہ فلم میں روبینہ بدر اور مسعود رانہ کا گنگنایا ہوا گیت ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار سننے والوں کو محضوظ کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا گیت کی اکس بندی منور زریف اور مسرد شاہین پر ہوئی جنہوں نے منفرد رقص سے گیت کو چار چاند لگائے اس کے علاوہ روبینہ بدر نے فلم ناکہ بندی، من جمانیدہ، راجہ رانی، دھڑکن اور چور نمور سمیت کئی دیگر فلموں میں گلوکاری کے جوہر دکھائے ان کے فنی کریئر میں مجموع طور پر اٹھالیس گیت شامل کیے گئے جس میں بتیس اردو جبکہ سولہ پنجابی ہیں روبینہ بدر فلم انڈسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد کراچی میں مقیم ہو گئی جہاں انہوں نے ایک پرائیوٹ لائف گزاری ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کے ساتھ شادی کی ان کے کتنے بچے ہوئے کسی کو علم نہیں عمر کے آخری حصے میں انہیں کینسر نے آ لیا جسے لڑتے لڑتے روبینہ بدر اٹھائیس مارچ دوہزار چھے کو کراچی میں انتقال کر گئی ان کی عمر اس وقت پچاس برس تھی روبینہ بدر نے ریڈیو ٹی وی اور فلموں کے لیے گلوکاری کی انہوں نے اپنا نام بنانے کے لیے بے حج تو جہد کی مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ گمنامی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک روبینہ بدر کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے آمین